اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ کے رحمہ سے محفوظ ہوں گے تو ایون پکوان چینل میں خوش آمدی تو آج ہم بنائیں گے ونیلا سپنچ کیک بینہ آون کے اور بہت ہی آسان اور ایزی طریقے سے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح ہم یہ کیک جو ہے گھر میں بنا سکتے ہیں تو کیک بنانے کے بہت ہی آسان سے ٹریکس ہیں جو لوگ طرح 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 کے طریقے استعمال کر کے کیک کی بیس کو بناتے ہیں جو میں آج آپ سے یہ شیئر کروں کہ یہ بہت ہی آسان ہے اور اس سے جو ہماری جو کیک کی بیس ہے بہت ہی اچھی بنے گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے جو میں نے ایک بول لیا اس کے اندر میں نے جو ہے بٹر پیپر رکھ لیا آپ نے اوئل سے چاروں طرف سے اس کو گریس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ کسی کوپی کا پیچ لیں اور پھر اس کو بول کے حساب سے کٹنگ کر لیں تو میں نے بھی اسی طرح ہی کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں اوئل کو چاروں طرف سے میں نے لگا لیا اب پیپر کے نیچے سے جو ہے ہم اوئل لگائیں گے بول کو ہم نے کریسپ کر لیا اب ہم اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا سا بول لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے چار اندے اندوں کو ہم نے بول میں ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے چار اندے لیا ہے تو چاروں کو ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب ہم اس میں ایک چمل جو ہے ونیلہ ایسن کا ڈالیں گے تو اب ہم لیکٹیکل بیٹر سے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ گرینڈر مشین میں بھی اس کو کر سکتے ہیں اور ہینڈ پیٹر سے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کپ چینی کا لیا ہے اس کا جو ہے میں نے فائن سا پورٹر بنا لیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایک دام سارا نہیں ڈالنا تو یہاں پہ دیکھیں جو انڈوں کا مکچر تھا وہ اچھے سے پھول چکا ہے اور یہ دیکھیں فلفی اور فومی ٹائپ جو ہے اس کا جو ہے ٹیکچر بن چکا ہے تو اب ہم جو ہے اب ہم بیٹر کو کر دیں گے آف اور چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور ساتھ میں لیا ہے ہم نے چھانی تو یہ جو ہے میدہ ہم چھانی کے اندر ڈال دیں گے سارا اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ بیکنگ پورڈر کا اور پھر ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو جو ہے چھان لینا ہے جو ہم نے مکچر بنایا ہے انڈوں کا اور آپ نے ایک دفعہ ہی نہیں سارا ڈالنا آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے اور بک سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو میں نے ڈیفرنٹ ٹریکوں سے جو ہے کیک کے جو سپنچ بنائی ہوئے ہیں تو جو سب سے ایزی لگا مجھے طریقہ تو وہ ہی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے یہ سارا طریقہ جب پولو کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ کا بھی کیک ہے بہت ہی اچھے سے پولے گا اور نرم اور فلفی بنیں گا تو آپ نے اس طرح ہی مکس کرنا ہے ایک دم آپ نے نہیں کرنا بس آج سا ایسا آپ نے مکس کر کے جانا ہے اس میں کوئی لمس اور گھٹنیاں وغیرہ نہ رہے تو کیک کا بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم جو ہے اس کو باؤل میں ڈال دیں گے تو بیٹر ڈالنے کے بعد ہم جو ہے تیر پک سے یا کوئی بھی آپ کے پاس چھوٹی سٹیک ہے تو اس سے آپ نے اس طرح گھما دینا ہے اس کے اندر تھا کہ جو اس میں بابل وغیرہ ہیر بابل وغیرہ نہ بنے اور پھر آپ نے اس طرح ڈائب ڈائب کر دینا تاکہ اس کے اندر جو بھی ہیر بابل بنے ہیں وہ سارے رموف ہو جائیں تو میں نے پتیلے کو پہلے ہی چولے پہ رکھتی ہے اور تقریبا پانچ منٹ پہلے فریڈ کر لی اب ہم جو باؤل اس کے اندر رکھ دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح ڈکن سے ڈائب کے اوپر کو باری بڑھتا رکھ دیں گے اور ہم نے تقریبا اس کو پینتی سے چالیس منٹ دینے ہے پھر آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے تو چالیس منٹ کے بعد جو ہے کیک ہمارا اچھے سے پھول چکا تھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے پہلے جو ہے پندرہ منٹ جو ہے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے تو اب ہم کیک ہمارا ٹھنڈا ہو گیا چھوڑی سے ہم اس طرح چاروں طرف سے اس کے کناروں کو چھڑوا لیں گے بول سے اور پھر ہم جو ہے پھلیڈ سے اس طرح جو ہے اس سے نکال لیں گے کیک کو اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیک ہمارا کتنا فلفی اور نرف بن کے تیار ہوا ہے یہ جو آپ طریقہ سارا فولر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی کیک اسی طرح ہی نرم اور فلفی بنیں گا تو ابھی میں آپ کو اس کو تین عصوں میں ڈوائیڈ کر کے دکھاؤں گی اور آپ اس کے کو جس اینگل میں چاہیں تو آپ کو یہ کیک کا طریقہ کیسا لگا کمنٹس میں بتائیے گا ضرور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو ابھی میں آپ کو اس کو جو ہے پکڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا نرم ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا سوفٹ ہمارا کیک جو بن کے تیار ہوا ہے تو اسی کے ساتھ اس فیرہ سجاد کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ